آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں ہمارے خلانہ خاصہ جب کسی کو فالچ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر رائٹ سائیڈ کا فالچ ہے تو رائٹ بازو بھی کام نہیں کرے گی رائٹ ٹانگ بھی کام نہیں کرے گی اسی طرح اگر چہرے کا فالچ ہو جائے تو پھر چہرہ بھی کام نہیں کرتا سمائل نہیں کر سکتا آدمی اگر اس کو آپ کہیں کہ اپنے دان دکھاؤ یوں کر کے دکھاؤ تو وہ نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ مسلس کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسے مریضوں کو کبھی کبار چند مریضوں کو اگر کوئی لطیفہ سنائیں تو اس وقت ان کے جو ہونٹ ہیں وہ ہل جاتے ہیں یعنی جس طرح ان کو فالچ ہوا ہی نہیں ہے اچھا ایک اور ابزورویشن میں نے کیا کہ ایک پیشن تھا میرا اس کو فالچ ہوا تو رائٹ سائیڈ کی اوپر اس کی مومنٹ نہیں تھی اور ہاتھ اس کا پورا ہلتا نہیں تھا لیکن اس کو اس کا چھوٹا بھائی تنگ کر رہا تھا بار بار تو جب اسے بار بار تنگ کرے تو اس نے اگدم اسے تپڑو بارا اسی ہاتھ سے جو فالچ ہوا تھا پھر ایک اور دلچسپ آت کو باندھ رتا ہوں کہ ایک پیشن نے مجھے شکاید کی شکاید کیا بلکہ انفرمیشن دی وہ کہہ نگا کہ میری بیوی کو فالچ ہو گیا اور رائٹ سائیڈ اس کا کام نہیں کرتی تو رات کو جب ان سوئے ہوتے ہیں تو ویسے تو اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی میری جیب سے پیسے نگا لیتی ہے وہ تو یہ کیسا فالچ ہے کہ اس کا ہاتھ دھیل جاتا ہے تو اب میں یہاں پہ کوئی جسٹیفیکیشن ایسی نہیں دے رہا کہ بلکل ہی کوئی جیسے فلمی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے پیورلی میں سائنٹیفیکلی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہماری باڈی کو کنٹرول جو کرتا ہے برین کا حصہ وہ پیرامیڈل ٹریکس ہوتے ہیں جو ہمارے مین جو ہمارا پرائٹر لوب ہوتا ہے برین کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے مومنٹ آتی ہیں لیکن ان مومنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایموشنل کنٹرول کا حصہ ہوتا ہے ہمارا ٹیمپرر لوب ہوتا ہے وہ بھی ہماری مومنٹس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے مونیٹر کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات کچھ مومنٹس ہی ہوتی ہیں فالج کے بعد اگر وہ برین کے اس حصے میں ہو تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو پاتی لیکن ٹیمپرر لوگ جو ایموشنز کا حصہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات کمپنسٹیٹ کر لیتا ہے اسی لئے جب شدید غصے میں آپ ہوں گے تو ہو سکتا ہے مومنٹ آ جائے اگر آپ بہت خوشی میں ہوں گے تو مومنٹ آ سکتی ہے ٹیمپری مومنٹ ہوگی وہ بہت سٹرونگ مومنٹ نہیں ہوگی لیکن ہوگی اور ہو سکتی ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر یہ مومنٹس کو آتے ہوئے اور ہم بلکہ جب ریہیبیلیٹیشن کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان مومنٹس کو ایکسپولائیٹ کریں ان کا ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ مومنٹس کو اپنی زندگی میں استعمال بھی کرنا تکی ہے